آج محرم الحرام نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحابے باوفا کی شہادت امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹس روڈ میں مجلس آزا مولانا سخاوت علیکمی نے مصائب بیان کیے شبیز الجناب رامد ہوئی ازاداروں کا ماتم اور گریہ زارے شہر میں آج محرم کی مجالس اور ازاداری زاکرین نے واقعہ کربلا بیان کیا موری گیرد دربار حسین علیہ السلام سے شبیز الجناب کا تاریخی جلوس برامد ہوا ازاداروں کی نوحاقوانی اور گریہ زاری جلوس پارم سٹریٹ بیت الرزا انارکلی پہنچ کر ختم ہوا انجمن قدام اہل بیت کے زیر احتمام مجلس علامہ عصد علی شاکری نے اہل بیت کے مسائب بیان کیے اسلام پرابلوک سیدہ سے شبیز الجناب کا جلوس برامد ہوا ازاداروں کی سینہ کوبی اور ماتمداری جلوس نیلی پار بارچوک سے ہوتا ہوا واپس اپنی منزل بلوک سیدہ پر ختم ہوگا امام بارگاہ منحاجل حسین جوہر چون میں مجلس آزا علامہ غلفام حسین حاشمی نے اہل بیت کے فضائل و مسائب بیان کیے مجلس کے بعد علم کا جلوس برامد ہوا ازاداران حسین کی نوحہ خوانی اور ماتمداری محمدی مسجد حالی روڈ گل بگ میں مجلس آزا علامہ مصطفیٰ مہدی نے اہل بیت کے فضائل اور مسائب بیان کیے علم کا جلوس برامد ہونے پر ازاداروں کی غم حسین میں ماتمداری نوحہ خوانی امام بارگاہ کاشانہ پنسٹر پاک ڈیفینس میں مجلس آزا عشتر عباس عشتر آن بلوچ نے سوزو سلام پیش کیا علامہ حسین عابد نائمی نے اہل بیت کے فضائل اور مسائب بیان کیے شبیر ذلجنہ کا جلوس برامد ہوا امام بارگاہ حسین یا جمڑا منڈی میں مجلس آزا شبیر ذلجنہ کا جلوس برامد ہوا ازاداروں کا شہدہ کربلا کو پرسا غم حسین علیہ السلام نے ماتمداری نگران وزیر علامہ مصطفیٰ کی زیر صدارت اجلاس یوم آشور پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی ہدایات رینجرز، اسکی اور حساس اداروں سی ٹی ڈی آئی بی کے علاق سران شریک مصطفیٰ کا نسان حویلی کا دورہ چیف سیکیورٹی اور آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی انتظامات کا بتایا محرم نے امن و آمان یقینی بنانے کا ٹاسک پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ ڈی ایس پی شاد باغ شکیل احمد نے کیادت کی فلیگ مارچ گریٹر اقبال پارک داتا دربار کربلا گامی شاہ سے نسار حویلی پر ختم ہوا نو اور دس محرم پر موبائل فون سرویس بند نہیں ہوگی آئی جی پنجاب نے محرم داخلہ کو دی گئی درخواست واپس لے لی ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات پولیس کے تیرہ ہزار سے زائد اہلکار تاینات رضاکار بھی جیوٹی پر چوکرز کنٹرول جوم فعال سیکیورٹی کیمرے بھی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں مرکزی جلوسوں کی گزرگاہوں پر دکانے بند عام چیفک کو بھی داخلے کی اجازت نہیں اوپن مارکیٹ میں گندم پچاس روپے کلو مہنگی قیمت اٹھالیس سو روپے مند سے تجاوز کر گئی اوپن مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ انتیس سو روپے سے تجاوز کر گیا دکاندار تھیلہ انتیس سو تیس روپے کا فروخت کرنے لگے دس کلو کا تھیلہ چودہ سو ستر روپے کی حد کو چھو گیا گیس مافیا بیل اگام ایل پی جی مزید بیس روپے فی کلو مہنگی کر دی بڑے شہروں میں قیمت دو سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا گھیلو سیلنڈر دو سو چتیس کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں نو سو آٹھ روپے اضافہ گھیلو سیلنڈر تین ہزار اٹھ سٹھ اور کمرشل سیلنڈر گیارہ ہزار آٹھ سو روپے تک پہنچ گیا بجری کے بنیادی ٹیرف میں ساڑھے ساتھ روپے اضافہ کا نوٹفکیشن جاری مہانہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فی یونٹ دس روپے برقرار پی کارز میں بجری کی فی یونٹ قیمت اکتالیس روپے نواسی پیسے وصول کی جائے گی اطلاق جولائی دوزار تئیس سے ہوگا مونسون کا تیسرا سپل شہر کے مختلف حصوں میں موسلہ دھار بارش سلسلہ یوم آشور تک جاری رہنے کی پیش گوئی اچھرا مسلم ٹون مزنگ میں جلتہ لیک ہو گیا ائرپورٹ جوہٹون اقبال ٹون بندرور شہدارہ میں بھی تیز بارش گلچنے راوی چوبرجی اور لکشمی بھی بھیگ گئے بارش نے نشیبی علاقوں کو پھر سے ڈبو دیا مین فیروس پر روڈ پر دو فیٹ تک پانی جمع گاڑیاں اور موٹر سائکلیں بند ہوتی رہیں خواجہ احمد حسان روڈ تالاب میں تبدیق ہو گیا تاج پراسکیم الفیصل کالونی الطاف کالونی بھی پانی سے بھر گئے سکھ نہر کے قریب سنوکر کلب کی چھپ گر گئی ایک شخص جام حق اور بارشوں کے بعد دینگی پلنے لگا ٹیچنگ اصبتالوں میں انتظامات کا فقدان ڈینگی کاؤنٹر اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس تک قائم نہ کیے گئے ڈینگی کے تشکیصی ٹیسٹ این ایس ون کی سہولت تک میسر نہیں محکمہ سپیشلائز ڈے ہیلتھ کے ڈینگی علاج کے انتظامات یقینی بنانے پر بھی عمل نہ ہوا مریض مریشہ